موسیقی بزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت صفائی مہم کا اجلاس ہوا اجلاس میں صفائی مہم کے حوالے سے باقشت کی گئی ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ جو بھی صفائی مہم میں مشکلات پیدا کرے گا وہ شہر اور عوام کیلئے مشکلات پیدا کرے گا کی ایم سی کی بھی نمائندگی ہے میئر کراچی اس مہم میں مکمل حمایت کر رہے ہیں بارہ ہزار ٹن کچھرا لینڈفل سائٹ پہنچایا جا رہا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جس طرح کام کر رہا ہے جس طرح اس کی استعداد بڑی ہے تین چار ہزار سے اب وہ بارہ ہزار ٹن سے بھی زیادہ کچھرا لینڈفل سائٹ پہ پہنچا رہے ہیں تو اس کو بھی مزید بہتر کیا جائے گا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کیونکہ یہاں پہ نیا ایک تجربہ کہلیں جو اسٹارٹ ہوا تھا اس میں کافی لیکوناز تھے جس کی وجہ سے اس کو بہتر کیا جائے گا اور ڈی ایم سی کی اس میں مزید انوالمنٹ بڑھائی جائے گی ایون جو یوسی سطح تک تاکہ بہتری آ سکے اور جو اس پورے عرصے میں ہمارے سامنے ایشوز آئے ہیں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہاں کہاں پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکا تو اس کو بہتر کیا جا سکے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تمام بلدیاتی نمائندوں اور متعلقہ اداروں کو صفائی مہم میں مکمل سہولیات پراہم کی جائیں گی یہ مہم ایک مہینے کی نہیں ہے ایک مہینے میں بیک لاغ میں کمیلانا ہے اور پھر ان حالیا بارشوں کی وجہ سے مختلف روڈ جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ان کو بھی بہتر کیا جائے گا اس کی میں اپروغ ہونے میں ظاہر ہے وہ بھی کرائی جائیں گی تھوڑا ٹائم لگتا ہے پیچ ورک کا کام شروع کیا جائے گا تاکہ جو کئی جگہوں پہ شہریوں کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہے وہ دور ہو سکے اور پھر اس جو ایک ماہ کا تو پروسس اس کا نام دیا گیا ہے لیکن یہ ظاہر ہے ایک مستقل پروسس ہے ایک ماہ میں کوشش کی جائے گی کہ جتنا بیک لاغ ہے وہ وہاں سے اٹھا لیا جائے اور صفائی میں بھی بہتری آئے تو اس کے لئے ٹیپرری طور پر مختلف جگہ پر جی ٹی ایس بھی بنایا جائیں گے تاکہ وہاں پہ جہاں پہ بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی جہاں پہ بیک لاغ موجود ہے ادھر وائز جہاں پہ بڑی گاڑیاں جائیں گی وہ ڈائریکٹ بیک لاغ لینڈفل سائٹ پہ جائے گا لیکن دوسری جگہوں سے ٹیپرری جی ٹی ایس پہ لائے جائے گا پھر وہاں سے وہ لینڈفل سائٹ پہ لے جائے گا اور یہ جو کئی جگہوں پہ جی ٹی ایس بنایا جائیں گے یہ ٹیپرری ہوں گے اور پھر ان کو اسی حالت میں دوبارہ کر دیا جائے گا اور وہ جی ٹی ایس وہاں سے شفٹ ہو جائیں گے سن سالٹ ویسٹ منجمنٹ کو مزید بہتر کیا جائے گا چیرمن صاحبان وہ کمل بارکتیار ہیں ڈپٹی کمیشنرز کو پانچ کروڑ دیے گرے ہیں یہ جو سالٹ ویسٹ منجمنٹ میں جو چینجنگ آپ دیکھ رہے ہیں یا دوبارہ اس کو ہم ری ویم کر رہے ہیں پورے ڈپارٹمنٹ کو یا جو کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کی بھی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ڈی ایم سیز کا اور چیرمن صاحبان کا اس میں ایک ربط رہنا چاہیے تاکہ اس میں ہم لوگ بہتری لاسکے تو یہ کوئی بڑی رقم مزید بھی کوئی اتنی لمبی رقم نہیں دی گئی ڈپٹی کمیشنر صاحبان کو کوئی پانچ پانچ کروڑ روپے کی رقم ہے جس سے یہ ان کی سپورٹ کریں گے تاکہ بہتری آسکے کمیشنر صاحب بھی اس میں ہوں گے کئی جگہ پہ ون فورٹی فور لگانے کی بات بھی کی گئی ہے کہ اس طرح کا کچرہ نہ پھینکا جائے یا پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچرے اٹھاتے ہیں پھر روڈ پہ ہی اس میں سے اپنی پسند کی چیزیں نکالتے ہیں باقی کچرہ وہاں چھوڑ دیتے ہیں تو ان ساری چیزوں پر سختی کی جائے گی تاکہ یہ سلسلہ نہ ہو